نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بول چال اور گفتگو کے آداب بھی بتائیں ہیں ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے قرآن مجید میں ہیں کہ اپنی آواز کو نیچا رکھو اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ نہایت خوبصورت انداز سے میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ باتیں کرو اور ایسی باتیں کرو جو اچھی ہوں حدیثی مبارکہ میں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تعنزنی کرنے والا لعنت کرنے والا بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا رواہ الترمیزیو سامعین عظام قرآن کریم کے ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے اور اس کے آداب کی بھی رعایت رکھنی چاہیے آج کے سیشن میں ہم آپ کے ساتھ آداب گفتگو پر بات کرنا چاہیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک ہمیشہ سچ بولئے سچ بولنے میں کبھی جھجک نہ محسوس کیجئے چاہے کیسا ہی عظیم نقصان کیوں نہ ہو حدیث میں آتا ہے سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے نمبر دو ضرورت کے وقت بات کیجئے اور جب بھی بات کیجئے کام کی بات کیجئے ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے اور اللہ کے ہاں ہر بات کا جواب دینا ہے آدمی جو بات بھی مو سے نکالتا ہے اللہ کا فرشتہ اسے فورا نوٹ کر لیتا ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہی ہے کہ ایک نگران اس کو محفوظ کرنے کے لئے مستعد رہتا ہے نمبر تین جب بات کیجئے نرمی کے ساتھ کیجئے مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں بات کیجئے ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیں نہ اتنا آہستہ بولیں کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اور نہ اتنا چیخ چیخ کر بولیں کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ کریہ اور ناگوار آواز گھدے کی آواز ہیں کیونکہ وہ بہت زور سے داڑتا ہے نمبر چار کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کیجئے دوسروں کی برائی نہ کیجئے چغلی نہ کھائیے شکایتیں نہ کیجئے دوسروں کی نقلیں نہ اتاریے جھوٹا وعدہ نہ کیجئے کسی کی ہنسی نہ اڑائیے اپنی بڑائی نہ جتائیے اپنی تعریف نہ کیجئے کٹ حجتی نہ کیجئے مودے کی بات بھی نہ کیجئے فقریں نہ کھسیے کسی پر تنز نہ کیجئے کسی کو زلت کے نام سے نہ پکاریے بات بات پر قسم نہ کھائیے نمبر پانچ ہمیشہ انصاف کی بات کہیے چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتدار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُم فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اور جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو چاہے وہ تمہارا رشتدار ہی کیوں نہ ہو نمبر چھے نرمی معقولیت اور دلجوئی کی بات کیجئے کھری بے لوچ اور تکلید دہ سخت باتوں سے گریز کریں نمبر ساتھ البتہ عورتوں کو اگر کبھی مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف سیدے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے لہجے میں کوئی نزاکت اور گھلاوٹ نہ پیدا کرے کہ سننے والا کوئی برا خیال دل میں لائے نمبر آٹھ جاہل لوگ باتوں میں الجھانا چاہیں تو مناسب انداز میں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں فضول باتیں کرنے والے اور بیکار کی باتوں میں مبتلا رہنے والے لوگ امت کے بترین لوگ ہوتے ہیں نمبر نو مخاطب کو بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے یا کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے مخاطب کے ذہن و فکر کو سامنے رکھ کر مناسب انداز اختیار کیجئے اور اگر مخاطب نہ سمجھ سکے یا نہ سن سکے تو پھر اپنی بات دہرا دیجئے اور ذرا اس میں شرم محسوس نہ کریں نمبر دس ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کیجئے بلا وجہ گفتگو کو طول دینا نہ مناسب ہوتا ہے نمبر گیارہ کبھی خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کیجئے اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کیجئے نمبر بارہ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دخل اندازی نہ کریں اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کریں بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیے نمبر تیرہ ٹہر ٹہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کیجئے جلدی اور تیزی نہ کیجئے نہ ہر وقت ہنسی مزاق کیجئے اس سے آدمی کی وقات جاتی رہتی ہے نمبر چودہ کوئی کچھ پوچھیں تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیجئے اور خوب سوچ سمجھ کر جواب دیجئے بغیر سوچے سمجھیں الٹ پلٹ جواب دینا بڑی نادانی کی بات ہے اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب نہ دیجئے یہ بھی نادان آدمی کے علامت ہوتی ہے نمبر پندرہ کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے ہی یہ نہ کہیے کہ ہمیں معلوم ہے ہو سکتا ہے اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے یا کسی خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے اس لیے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کر دی ہے نمبر سولہ جس سے بھی بات کریں اس کی عمر مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجئے ماں باپ استاد اور دوسرے بڑھوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کیجئے اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کیجئے نمبر سترہ گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کیجئے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو جائے اور خام خا اس کے دل میں شک بیٹھ جائے دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے بھی پرہیز کریں نمبر اٹھارہ دوسروں کی زیادہ سنیے اور خود کم سے کم بات کیجئے اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بھی بھیان نہ کیجئے اپنا راز دوسرے کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر ناسمجی اور نادانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ